موسیقی سیویل تھرڈیئر سیویل تھری زیرو تھری اڈوانس کونٹی سرونگ چیپ نمبر تھری نرخوں کا تذیعہ کوششن نمبر ون نرخوں کے تذیعہ کی طریف کریں اگر کچھ ایسی آئٹمز ٹھکا میں شامل ہو جو کہ اس شیڈول میں موجود نہ ہو تو محکمہ اس آئٹم کے لئے از خود تذیعہ کر کے اس کے ریٹ ملوم کرتا ہے ان محکموں میں پبلک بوکس دیپارٹمنٹس پیڈیویڈی اور ملٹری انجنرنگ سروسیز ایمی ایس وغیرہ شامل ہے یہ ریٹ محکمہ کے ہر علاقہ میں نافذ العمل ہوتے ہیں یہ تمام نرخ تعمیراتی کام کے ایک یونٹ کے لئے دیے جاتے ہیں مکمل لاغت ملوم کرنے کے لئے ایک مقتاز سے ضرب دی جاتی ہے کوشن نمبر ٹو ٹیٹو کی چنائی کنگریٹ کے کام اور ٹیپ کا تذیعہ کرنے کے لئے ایمکی ایس اور ایف پیس سسٹم یعنی نظام میں اکائیو کے نام لکھیں برک ورک کے لئے ایمکی سسٹم میں میٹر کیوب ون میٹر کیوب ہوگا اور ایف پیس میں ہنڈرڈ سی ایف ٹی اور کنگریٹ ورک کے لئے ون میٹر کیوب اور جبکہ ایف پیس سسٹم میں ہنڈرڈ سی ایف ٹی اور پینٹنگ کے لئے میٹر سکوئر جبکہ ہنڈرڈ سکوئر فٹ کوشن نمبر ٹری شیڈیول آف ریٹس کی طریف کریں ٹھیکے داروں سے تعمیراتی کام کروانے کے لئے ہر میک ماہ کے لئے ایک یک سا نرخوں کا شیڈیول ہر چھے ماہ بار جائی کیا جاتا ہے اس نرخ نامے کو شیڈیول آف ریٹس یا مارکٹ ریٹس شیڈیول ایم آر ایس کہا جاتا ہے اسے مقتصر طور پر ایم آر ایس لکھا جاتا ہے کوشن نمبر ٹور ریٹ کی تجزیہ کے لئے ضروری اناثر کی لسٹ بنائیے نرخوں کے تجزیہ کی تیاری میں مدیہ زہل پانچ اناثر لاغت کا تائین کرتے ہیں مٹیریل کی لاغت کوسٹ آف مٹیریل مزدوری کی لاغت کوسٹ آف لیبر نرخوں کے تجزیہ کے لئے ضروری قائف کون سے ہوتے ہیں ڈرائنگ سپیسیفکیشن اور مارکٹ ریٹ نون شیڈیول ریٹس اور شیڈیول ریٹس میں فرق واضح کریں محکمانہ طور پر شاہر قدر ریٹس کو شیڈیول آف ریٹس کہا جاتا ہے جو آئٹم اس میں شامل نہ ہوں تو ان کے ریٹس کو نون شیڈیول ریٹس کہا جاتا ہے اس کے لئے انیلیسس تیار کیا جاتا ہے مختلف تیمیراتی کاموں کے لئے درکار کارکن فی یونٹ کو لیبر شیڈیول کہا جاتا ہے اس میں فی کارکن کے لحاظ سے ان کو پی گیا جاتا ہے جسے لیبر شیڈیول یعنی اس کے مطابق ان کا شیڈیول تیار کیا جاتا ہے لیبر شیڈیول کہلاتا ہے مشینری شیڈیول کی تریف کریں کسی تیمیراتی کام میں استعمال ہونے والی مشینری کی تعداد اور کام کرنے کی گنجائش کی تفصیل کو مشینری شیڈیول کہا جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ آجتا ہے کہ مشینری کی آوٹپوٹ سے کیا مراد ہے ایک گھنٹہ میں یا ایک دن میں مشینری کے کام کرنے کی استطاعت کو مشینری کی آوٹپوٹ کہا جاتا ہے مٹیریل سٹیٹمنٹ کی تریف کریں کسی تعمیراتی کام میں استعمال ہونے والے تمام مٹیریلز کی مقتاریں ظاہر کرنے والے جیڈول کو یا جو بھی چیز آپ کہیں کہ جو اپنے ٹیبل بنایا ہے اس کو مٹیریلز سٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے ایک ایسی سٹیٹمنٹ جس میں مٹیریلز کے مطلق تمام جو ڈیٹیل ہے وہ ان کے لکھی جاتی ہیں کہ کتنا مٹیریلز استعمال ہو چکا ہے اور کتنا مٹیریلز استعمال ہونا ہے کوششن 11 ٹیپ کے نرخوں کے تذیرے کا طریقہ لکھیں ٹیپ بیسیکلی طور پر آپ جو ہے یہ پلستر سے نیچے لیول پر کہ اگر آپ پلستر نہیں کرنا چاہے تو آپ نے اگر جوائنٹ میں فٹک فیلنگ کرنی ہے تو اس پوائنٹس کو آپ نے فٹ کرنے کے لیے اس میں ٹیپ کی جاتی ہے اکائی رکمہ کو 1 ڈیوائیڈ بائی 4 انچ یعنی 6 ملی میٹر سے زرب دے کر خجم ملوم کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا ہمارا سکوئر فٹ ایڈیا آتا ہے اس کا ہم نے 6 ملی میٹر یعنی 1 ڈیوائیڈ بائی 4 انچ سے زرب دے کر خجم ملوم کرتے ہیں اس کے بعد 1.27 سے زرب دے کر خوشک خجم ملوم کیا جاتا ہے یعنی پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ گلہ مسالہ ہوتا ہے اس کے بعد مسالہ کے نسبت کے مطابق سیمنٹ اور ریٹ کی مقداریں ملوم کی جاتی ہیں اس کے بعد مزدوری کرایا ٹھیک ہے یعنی کیریچ اور ڈیگر اخراجات اور ٹھیک ہے اگر ایکسپینسشن جو اس کے اوپر اخراجات آنے والے ہیں کل لاغت جو ہے ہم اسے ملوم کر لی جاتی ہیں اس کے بعد کوششن آتا ہے کہ کوششن بہر ٹویلپ ہنڈرڈ مکافیٹ کنکریٹ کے کام کے لیے درکار لیبر کی تدار لکھیں تو اس مقصد کے تحت ون میسن اینٹ جو ہے ہاف لیبر آدھا مزدور ہوگا اور ایک مستری ہوگا ٹھیک ہے اور ہنڈرڈ مکافیٹ یعنی سی ایف ٹی کے جو ہے جو انٹوں کے چنائی کرنی ہے تو اس کے لیے درکار لیبر کی تدار ہوگی کہ ٹو پوائنٹ فائیف میسن ٹھیک ہے فور پوائنٹ ایٹ لیبر یعنی مزدور ہوں گے اور جو آپ کا بہشتی جو پانی دینے والا پانی لگانے والا جو وارٹر مین ہے وہ پوائنٹ سیون فائیف یعنی تیسرا ہی سا ٹھیک ہے تین جو ہے اس کے ہی سی ہوں گے اس کے بعد ہا کہتے ہیں ہنڈرڈ مربع فیٹ سکیر فیٹ پلسٹر کے لیے درکار لیبر کی تدار تو اگر سو سکیر فیٹ کا جو اگر آپ کے پاس کوئی رکبہ ہے تو اس میں آپ نے پلسٹر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے تقریباً تین بڑا چار میسن ہوگا یعنی ٹھیک ہے نا پر ڈے نمبر اف ڈے کے لحاظ سے ٹھیک ہے یعنی ایک دن میں یہ کام ہو جائے گا ایک مستی کے ساتھ سے اور لیبر آپ کی جو ہے وہ بھی ایک عدد ہیں ایک نمبر پر ڈے کے ساتھ سے ہنڈرڈ جو آپ کا مربع فیٹ ٹیپ کے لیے جو درکار ہوتا ہے تو وہ بھی ایز ایز اس میں جیسے کہ آپ نے پلسٹر کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ کے آج جتا ہے ہنڈرڈ مربع فیٹ سفیدی کے لیے انہیں دسٹیمپر کرنے کے لیے تین کورس کرنے ہیں لیبر کی تدار لکھیں تو پینٹر جو ہوتا ہے جس نے دسٹیمپر کرنا ہے وہ پوائنٹ سیون زیرو یعنی یہ بھی تقریباً آپ کا تین بڑا چار ہے اور ہیلپر آپ کا جو ہے وہ پوائنٹ فور ہے یعنی تقریباً آدھا جو ہیلپر ہوگا جو مٹیریل یعنی مکس کرے گا اور یہاں پروائیڈ کرے گا کوشن نمبر سیونٹین نرخوں کے تذیرے میں کرایا کی رقم کس طرح شامل کی جاتی ہے ایک اکائی حجم یا مٹیریل کی تعداد کے لیے کل فاصلہ کے مطابق کرایا معلوم کر کے شامل کر دیا جاتا ہے کوشن نمبر نرخوں کے تذیرے میں کون کون سے ہیڈ شامل ہوتے ہیں مٹیریل کوسٹ لیبر کوسٹ اور کیریج یا تو مٹیریل کی ایک لاغت آئے گی اور مزدوری کی لاغت آجے گی اس کے علاوہ کیریج کی مٹیریل لے کے آنا جانا ٹھیک ہے کوشن نمبر نائنٹین جوائنری ورک سے کیا مراد ہے امارت میں استعمال ہونے والی لکڑی کی چیزیں جوائنری ورک کہلاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک کوشن آتا ہے کوشن نمبر 20 ہنڈرڈ مقاف فٹ یعنی کیوبک فٹ سی ایف ٹی انٹو کی چنائی کے لیے نرخوں کا تذیر کر کے مٹیل کی مقداریں ملوم کریں سیون کے مسائل کی نسبت ایک چھے ہے تو چنائی کر رہے ہیں آپ ایک چھے کی ریشو سے کر رہے ہیں تو یونٹ آپ کی پاس ہنڈرڈ سی ایف ٹی ہے ٹھیک ہے ہنڈرڈ کیوبک فٹ ہے ریشو آپ کی ون سکس ہے ٹھیک ہے موٹر آپ کا جو ہے وہ تھرڈی سی ایف ٹی بنے گا اس کا تھرڈی پرسنٹ سینڈ آپ نے نکال لیے ہیں برکس نکلے گی آپ کی ہنڈرڈ سی ایف ٹی میں ویسے بھی تیرہ سو چاہ سنٹے لگتی ہیں ریشو آف سیمنٹ اور ریشو آف سینڈ تو ریشو آف سینڈ ون ہے اور ریشو آف سینڈ جو وہ سکس ہے تو سب سے پہلے سیمنٹ نکال لیے ہیں تو ریشو آف سیمنٹ دیوائیڈ بائی سم آف ریشو جو سیون ہے ملٹی پلائی بائی جو آپ کا وولیم آف موٹر ہے وہ تھرٹی ہے اسے ملٹی پلائی کر دیں گے 4.3 آپ کے باز سی ایف ٹی میں وولیم آف سیمنٹ آجے گا جس کو آپ نے 1.25 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے ادھر آپ نے 1.25 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے 3.44 سے آپ کے تین بیگ جو ہیں وہ سیمنٹ کے لگیں گے ڈائی بیپ تکیبہ سارے تین بیگ لگے ہیں اور سینڈ آپ کا آجے گا یہاں پہ ریشو آف سینڈ دیوائیڈ بائی سم آف ریشو ملٹی پلائی بائی وولیم آف موٹر تو یہ آپ کا 25.7 جنہاں 26 سی ایف ٹی جو ہے نا آپ کی سینڈ لگے گی ٹھیک ہے اس کے بعد question number 21 جس میں 10 square feet جو ہے اس کا ایک رقبہ ہے 12 mm موٹی ٹھیکنے اس کے ساتھ پلسٹر کرنا ہے آپ نے 12 mm کا پلسٹر کر رہے ہیں درکار مٹریل کی مقداریں آپ نے ملوم کرنی ہے آدھی کا پلسٹر کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے وہ رقبہ ہے 10 موابا فٹ سب سے پہلے یونٹ ہے 10 square feet ریشو آپ کی 1 4 کی ہے سم آف ریشو 1 پلس 5 4 کریں گے تو 5 ہو جائے گی اور ویٹ وولیم آپ کا 10 ملٹی پلائے 12 ڈوائیڈ بائی آپ نے کرنا اس میں 1000 تو آپ کا میٹر میں بنے گا 12 آپ کا میٹر سکوئر ہے جبکہ 12 mm میٹر ہے اس کو میٹر میں کنورٹ اس کو اپنے ڈرائی بنانا ہے 1.27 فیکٹر سے ملٹیپلائی کر دینا ہے پھر اس سے ملٹیپلائی کرنے سے آپ کے پاس جو ہے یہ ویٹ جو ہے وولیم سے ڈرائی وولیم میں کنورٹ ہو جائے گا اب آپ نے سیمٹ اور سین اس کی ریشو فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ نے اس کو 0.035 سے ڈیوائی کرنا ہے کیونکہ ایک سیمٹ بیک کا وولیم 0.035 کیوبک میٹر ہوتا ہے جبکہ فٹس میں 1.25 سکوئر فٹ یا سوری کیوبک فٹ ہوتا ہے سی ایف ٹی ٹھیک ہے اسی طرح سے کوششن نمبر ٹوانٹی ٹو فیفٹین جو ہے آپ کا کیوبک فٹ یعنی سی ایف ٹی جو ہے پی سی سی پلین سیمٹ کنکریٹ ہے مٹیریل سٹیٹمنٹ تیار کرنی ہے جبکہ سب 1.24 ہے مٹیریل سٹیٹمنٹ کے مطابق سب سے پہلے آپ کے پاس جو وولیم ہے ویٹ وولیم یعنی گیلہ کنکریٹ ڈلی ہوئی ہے فیفٹین سی ایف ٹی ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو ڈرائی بنانا ہے تو اس کا فیکٹر 1.54 ہے جس سے آپ کے پاس ڈرائی وولیم آ جائے گا اب ریشو کے مطابق سم آف ریشو ہے 7 ٹھیک ہے 1 پلس 2 پلس 4 7 اور اس پر سیمٹ کا آپ نے نکال نہیں اسی طرح سے ریشو سیمٹ ڈیوائی بی سم آف ریشو ملٹی پلائی بی وولیم آف جو آپ کی کنگری کے وولیم ہے ٹھیک ہے اور اس سے آپ کا 3 پنٹ 3 جو ہے وہ سی اف تی بنا 1 پنٹ 2 5 سے ڈیوائی کی ہے تو بی آگئے ٹھیک ہے اس طرح سے نکال نکال اس طرح سے crush تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیمٹ جو ہے وہ بی میں 2 2.64 ہے یہ آپ کی مٹیل سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد سینڈ آپ کی 6.6 CFT اور جو crush بجری جو آپ کی ہے وہ 13.2 CFT میں ٹھیک ہو گیا اس کے پاس نمبر 23 تو کہتے ہیں 100 سکوئر فٹ دی پی سی کے لیے مٹیریل ملوم کرنے ہے جب کہ اس کی جو تکنس ہے سب سے پہلے آپ کے پاس جو ایریا ہے وہ 100 سکوئر فٹ ہے ٹھیک ہے اور 1.5 انچ جو ہے اس کا فیکٹر بنائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس کا جو سب سے پہلے ویٹ وولیم بنے گا کہ 1.5 ڈیوائیڈ بے 12 کیا تو آپ کا فٹ بن جائے گا ٹھیک ہے تو فیکٹر یوز ہوگا کیونکہ یہ مکس نہیں فکس سسٹم کے مطابق ہے ٹھیک ہے اس کے بات کلکلیٹ 50 cft bricks work brick work کے لئے آپ نے 50 cft brick work material ملوم کرنے جبکہ آپ کا mortar ہے 6 ریشو سے ہے unit آپ کے پاس 50 cubic feet اب bricks نکال لیں تو اس کو آپ کیا کرنا ہے کہ اس cft کو یہ پہ لکھا ہے یعنی کہ number of bricks نکال ہیں آپ نے 13 point 5 سے ملٹیپلائی کرنا کیونکہ ایک cft کے ساب سے 100 cft کے بارے لکھا ہے کہ 100 cft میں 385 سٹی ہوتی اس کو آپ نے 13 point 5 سے 50 کو ملٹیپلائی کر دینا آپ برک سا جائیں گے اسی موٹر نکلے گا تو 30 جو آپ اس کا 30 percent ہوگا ٹھیک اب 50 50 کا 30 percent پہلے نکالیں گے تو 15 بنے گا 15 cft کے ساب سے ریشو لگائیں گے sum of ratio اس ریشو سیمت ریشو ساند ریشو سیمت ڈیوائی بائی سم ریشو ملٹیپلائی سیمت آگیا 1.25 سیمت سیمت بیگ سیمت آگیا اسی طرح سے ریشو ساند ڈیوائی بائی سم ریشو ملٹیپلائی بائی وولم موٹر تو 12.9 آپ سی اف تیم آگیا ٹھیک ہوگیا تو اس کے بعد اس میں آتا ہے چپر 25 ایک سرک کے بیس کی مقدار کی مقدار ہے اب اس کلومیٹر کو آپ نے ٹھوزن سے ملٹیپلائی کر کے میٹر بنائیں تو 8000 میٹر لمبی 5 میٹر چوڑی ہے اور بیس کی مٹائی 10 سنٹی میٹر ہے 10 سنٹی میٹر کو میٹر میں کنورٹ کریں گے تو 100 پر ڈیوائی کریں گے ٹھیک یعنی ہن ڈیوائی بائی اسے کی آپ نے تینوں کو ملٹیپلائی کر کے آپ نے یہاں پہ 100 پر سکوئر فٹ کے ساف سے بات ہو رہی ہے تو اس کو 100 پر ڈیوائی کریں گے تو 400 کیوبک میٹر جو آپ کا والیم بنے گا اس نے پوچھا بیس میں آپ نے میٹیریل کی مقدار نکال سب ملٹیپلائی کر لیں آپ ٹھیک اور اس کو ون کے ساب سے کھر ساب ساب یعنی ٹین سنٹی میٹر کا آپ اس کے اندر یعنی کہ مطلب کہ سٹون میٹر جو آپ نے پتھر ڈال لائے اس کے ساب سے فور ٹھوزن لائے اور خاکا صرف ایک یعنی کہ آپ نے سنٹی میٹر کے ساب سے ڈال لائے سنٹی میٹر کو اس پہ گیا تو یہ آپ کا 0.001 میٹر بن جائے جسے 400 میٹر آپ کا خاکا نکال گا آپ نے 125 questions سمجھ لائے ہیں